حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال انہیں تحریر کی تا کہ جہاں مالک بن دینار دنیا تو چلے گئے آپ اپنے ایک عقیدت ماننوں خواب دے اندر ملے تو انہیں پوچھا جناب کہ اللہ تعالیٰ نے توڑے دے کی میربانی فرمائی آیا کہ میرے تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اللہ نے میری بخشت فرما دیتی انہوں نے کام جنت الفردوس عطا کیتا ہے نالی آپ نے ارشاد سرمایا جہاں میرے محلے دا فلان لوہار سینا اللہ نے انہوں میرے ناوی بلند مقام عطا فرمایا حضرت مالک بن دینار اولیاد سردار تھا اسے انہیں گل سنی تحران ہو گیا کہ حضرت مالک بن دینار اللہ نے مقام عطا فرمایا لیکن آپ نے محلے دا لوہار انہوں آپنا بھی بلند مقام عطا فرمایا تو وہ سمیدہ سی کو دیکھو ایسے عمال نہیں کہ انہوں آپ دینار بھی زیادہ مرتبہ ملنا چاہیے دا ہے اس صبح اٹھے آ وہ دیکھ گھر چلا گیا جا کے بیوی دن پوچھ دا ہے کہ تیرا مالک کی کام کردہ سی کافی گفتگو دے بعد انہیں دہتے ہیں کہ میرا خامن دو کام کردہ تھی ایک کام تے کردہ تھی کہ جسے لئے ازان ہندی تھی نہ ازان اللہ اکبر دی صدا اٹھتی تھی تو میرا خامن لوہ دا کام کردہ تھی انہیں لوہ گرم کیتا ہندہ تھی اور لوہ اس حد تک تیار ہو چکے ہندہ تھی جو چیز بنانی چاہے بنا لے لیکن جسے اللہ اکبر دی صدا اٹھتی تھی وہ تھی چھاٹ کے سدہ مسجد اندر چلا جاندہ تھی ازان دی بات سن کے وہ گھر دے اندر قدنی سے بیٹھا اور دوسری چیز دوسری چیز انہیں قدے گھر دے اندر حرام چیز نہیں سلیان دی ردک حلال کھاندہ تھی تے ازان سن کے مسجد اندر چلا جاندہ تھی میرا خامن دے دو کام کردہ تھی انہیں اکیفتن مبارک کو اللہ نے انہ دو کمہ دی و جنال تیرے خامن دنو مالک بن دینار تو بھی اللہ جنت دے اندر مقام عطا فرمائے اس وقت میرے دوستو اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ بھی انسان دے مراتب دے اندر اضافہ کر دیا دلانو پاک کر دیا تے کہن لگے کہ میرا خامن دو کام کردہ تھی ازان دی آواز سن کے مسجد اندر چلا جاندہ تھی اور گارد اندر کوئی حرام چیز نہیں سے لے آمدہ ردق حلال لے آمدہ تھی اللہ نے دو عمل ایسے پسند کہ اللہ تعالی نے انہوں عدت مالک بن دینار تو بھی اعلی مقام عطا فرمایا اور ملکے ایسی بھی کوشش کریے کہ ساڑھے دل پاک ہو جاندہ